جیہی دوستو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں بیارل پیس یعنی کہ بیار جیوی کا ریجلٹ دو جاؤنڈیس کے بارے میں جو کی اوفیشلی اناؤنس ہو چکا ہے جیہاں دوستو آپ نے صحیح سنا آپ کے جیوی کا ایکزام کا ریجلٹ آ چکا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے میں آپ کو اس کے اندر پوری جانکاری دینے والا ہوں کہ کیسے آپ اس ریجلٹ کو چیک کر پاؤ گے اور جان پاؤ گے کہ آپ کے ایکزام کے اندر کتنے نمبر آئے تھے کیونکہ میرے پاس لگتار کمنٹ آ رہے تھے کہ سر بتائیے کہ ہم نے جو ایکزام دیا تھا اس کی آپ نے صرف کوالیفائیڈ کینڈیٹ کے لیشٹ بتائی ہے نہ کہ یہ بتایا کہ کس کینڈیٹ کو کتنے نمبر ملے ہیں پر اب اس سوال کا جواب آپ کو مل چکا ہے اور وہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر پروپ کے ساتھ مل بھی جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اوفیشل ویب سیٹ پر آنا ہے اور اس ویب سیٹ کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈکسیل میں دینے والا ہوں اور وہاں پر آنے کے بعد اب جب آپ اس کو اوپن کر لوگے تو آپ کو اناؤنسمنٹ سیکشن کے اوپر جانا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ یہاں پر پچیس اکٹوبر میں ایک اپڈیٹ دیکھو گے جو کی رات کو گیارہ بجی اپڈیٹ کیا گیا تھا یہاں پر دیا ہے ویب سیٹ پر کنڈیٹس کے لوگ میں ان کے پرابطان کیا جو آپ کو نمبر ملے ہے ایکزام کے اندر اپلبد کرا دیئے گئے ہیں کنڈیٹ اپنے مارکس اگلے 48 گھنٹے تک دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے ریجلٹ کو صرف اگلے دو دن تک دیکھ پاؤ گے یعنی کہ 27 اکٹوبر 2019 تک دیکھ پاؤ گے اب یہاں پر انہوں نے دیا ہے مارکس فور بلوک کوڈرینیٹر اور ایریا کوڈرینیٹر کی پوشٹ تھی ان کا ریجلٹ ابھی ایولیبل نہیں ہوا ہے بہت ہی جلد ان کا بھی ریجلٹ ایولیبل کرا دی جائے گا میبھی 27 اکٹوبر کے بعد یا پھر آج کل میں اس کا جو ریجلٹ ہے وہ بھی ویب سیٹ کے اوپر اپ ڈیٹ کرا دی جائے گا پر ابھی آپ کو یہ ریجلٹ کیسے چیک کرنے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے بیرل پیس یا پھر لس بے کے اندر ان دو پوشٹ کو چھوڑ کر جس کا بھی ایکزام دیا تھا آپ کو پہلے تو اس کے اوپر یہاں پر کلک کرنا ہوگا جیسے کہ آپ یہاں پر بیرل پیس کے اوپر کلک کرتے ہو تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اب یہاں پر دوستو آپ کو اپنا ایپلکیسن نمبر دینا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس ایپلکیسن نمبر کو بھڑنے میں بہت سارے لوگ گڑھ بڑھ کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پر غلط جانکاری بھڑتے ہیں اور پھر کمنٹ کر کے بولتے ہیں کہ سر ہمارا ریجلٹ نہیں آ رہا ہے یا پھر ہماری جو لوگین ڈیٹیل ہے وہ غلط بتا جا رہی ہے تو آپ کو کیسے یہ نمبر بھڑنا میں آپ کو بتاتا ہوں جو بھی آپ کا ایپلکیسن نمبر ہے جو کہ اس پرکار کا ہوگا بیرل پیس تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو بیرل پیس اور اس کے بیچ میں جو آپ اسٹارٹ دیکھ رہے ہو جو کہ ساید پانچ انگ ہوگے وہ پانچ انگ آپ کو یہاں پر ڈالنے ہیں نہ کی پورا نمبر پھر یہاں پر آپ کو ڈیٹو برٹ ڈالنی ہے اسی کرم میں 0205197 اس طرح سے آپ کو اپنی ڈیٹو برٹ ڈالنی ہے اور یہاں پر آپ کو وہی موبائل نمبر ڈالنے ہیں جو کہ آپ نے ریشترسن کرتے سمیں استعمال کیا تھا اور جیسے آپ چیک کے اوپر کلک کروگے تو ڈیریکٹلی آپ کے سامنے آپ کا ریجلٹ آ جائے گا دوستو ابھی میرے پاس کسی کینڈیٹ کی لوگین ڈیٹیل نہیں ہے اس لئے میں آپ کو آگے کی جان کا ہی نہیں دکھا پا رہا ہوں پر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی ڈیٹیل سے آپ کو یہ آپ کا ریجلٹ چیک کر کے دکھاؤ آپ مجھے اپنی ڈیٹیل بھیج سکتے ہو جس میں کی آپ کو مجھے اپنا ایپلکسن نمبر ڈیٹو برٹ اور موبائل نمبر دینا ہوگا پھر میں جو نیکسٹ ویڈیو لے کر کے آؤں گا جس میں کی میں آپ کو بلوک کورڈینیٹر اور کمیونٹی کورڈینیٹر کا ریجلٹ دکھاؤں گا اس میں میں آپ کو پورے پروپ کے ساتھ دکھانے والا ہوں تو دوستو اس میں بھی ویسے تو آپ کو کوئی پروپ نہیں آنے والی ہے اس پرکار سے آپ اپنے بیلل پی ایس اور الیس بی ایس کے ریجلٹ کو چیک کر پاؤ گے آئی ہوپ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک سیئر اور ساتھ ساتھ گیاندے ہوشٹ یوٹیوب چنل کو سبسکر کر لے اور سبسکر کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل پائے جے ہی دوستو تاکہ آپ کو آگے آئی ہوگی